ایک دو اور تین آج ٹی سری ٹرولی پھینک نہیں ہے تائے کی برفی اور ساتھ میں چائے آئے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فضل اور شکر کے ساتھ آج کب لاکھتا ہے یہ شروع اگر تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ بھی کر دیں شکریہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو بچے باہر جو ہے کھیل رہے ہیں گیند سے اور سوٹی سے دیکھیں جی اس پہ رکھ کے گیند اور پھر مارتے ہیں آؤٹ ہو گیا ساکب یہ کسی کے گمیز جائم پر آگئے صبح کافی لوگ یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز رہ سکتی ہے ایک دن برش پڑا تھا وہاں پر نلکے کے پاس آج کمیز کسی پڑی ہے تو خود ہی لے لے گا یہاں سے کوئی نہیں اٹھائے گا جس کی ہوگی اٹھا لے گا خود ہی ٹریکٹر والے روم میں کافی زیادہ دھول مٹی کٹھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر پانی وغیرہ تو کم ہی پھیکتا ہوں اس لیے کافی زیادہ دھول مٹی ہوتی ہے آج پانی کافی پھینکا ہے تو ٹھیک ہو جائے گے اور یہاں بھی پھینکا ہے سارا تو ایک بار فریش ہو جاتا ہے نیچے سے زمین جب پانی پھینکتے ہیں تو پہلے دھول بٹی سے اوبرتی رہتی ہے دیچے سے میں ساکر پر جا رہا ہے جی سبس منڈی کیونکہ ہم کٹھی سبزی لے آتے ہیں ویق کی پہلے کافی ایک ایک دن کر کے لانے پڑی اب یہ کٹھی دو تین چار دن کی لے آئیں گے تو پھر کام بن جائے گا پیاس بغیرہ اور باقی سبزی وہ بیچ زیادتے میں ہی ہیں میں روز پہ منڈی آئے ہوئے ہیں اور سبزی لے لیے ہیں پہلے میں چیزیں جو ہیں ڈال لی ہیں وہ ساکر میں ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں ٹماٹر خراب ہو جاتے ہیں اگر ٹھیلے میں ڈال لیں تو اس لئے آت میں ہی پکڑے ہوئے ہیں اور اب بھی پہر کے طرف چلتا ہے پیس آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو بندے کی بھی ایک بوری لینی تھی لیکن پیسے کام پڑ گا سبزی بغیرہ ہمیں لگ گا کافی پیسے کام پڑ گا اس لئے پیسے ہی آگا وہ دوبارہ ایک چکر لگے گا ہم بھی یاد پھر گئے میں ٹرولی لے کر چارہ بنانے اور چلیاں وغیرہ لائیں گے آج میرے خیال میں زیادہ لائیں گے کیونکہ آج چھٹی ہے میں بھی چھٹ پہ ٹھیک لیں گے سامنے کتنا ہی پیارا بلہ ہے تو یہ رات کو بھی مارے پاس آتا ہے کافی باروں دن کو تو آج میں نے پہلی بار دیکھا ہے چھوٹا موٹا مکعی کی چلی کھانے کا بہت دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا یاد پھون ہی لیتا ہوں تو روٹی آج صبح نہیں کھائی تو ابھی روٹی امی جان پکانے گئی ہیں سالن بنایا ہے تو اس لئے آگ تھی تو میں نے چلیاں بھون دی تو ابھی پکانے گئی ہیں ابھی روٹی کھائیں گے ساڑھے گارا کا ٹائم ہے اور جو پاکستان کے میچ کی ہائی لائٹ ہے افغانستان کے ساتھ اگا تھا وہ دکھا رہا ہے دو ال سی دی پہ اور یہ بچھا بیکھیں بہت ہی چلاک ہے وہاں سے مسجر کے سامنے کمیز پڑی ہوئے کسی کے ابھی تک کوئی لینے ہی نہیں آیا پتہ نہیں کس کی ہے پوچھنا پڑے گا کسی نہ کسی سے دروازے کا پھر سے بورا حال ہو گیا ابھی کچھ دن پہلے تو ساف کر کر رنگ کیا ہے دھول مٹی کتنی پڑ گئی اوپر کیونکہ باہر دھول مٹی کافی ہوتی ہے جب کچھ چیز گزرتی ہے تو اوپر اٹھ جاتی ہے باہر دھول مٹی آج بھی کافی زیادہ چلیاں نے آیا ہے ابھی شان بھائی ابو جان تو کافی دیر سے لگے ہوگا چلیاں اتارنے چارہ کٹ لیں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا دیکھیں چارہ کٹا ہے کتنا کتنا زیادہ کٹا تھا وہ ڈال دیا آگے اور کچھ یہ پڑا ہے تو شام تک تو میرے خیال میں کٹ لیا شام تک کا تو ایزی دی شام ہو جائے گی کال دوبارہ کٹنا پڑے گا اس ٹائم چلیاں کتنی زیادہ یہ تو کافی دن سے نکال لی ہوئی ہیں ابھی وہ باقی ہیں وہ والے تو یہ بھی نکال لیں گے یہ بھی چھت پہ پھینک دیں گے کیونکہ یہ دیسی ہے اور وہ بہاری یا مگئی کچھ ٹائم میں انہیں پھینکیں گے اوپر ٹرولی سال لگا کے تو ابھی نماز پڑھنے گئے ہیں زہر تین بچ چکے ہیں تقریب اوپر ٹرولی سال لے کر گئے وہ ساتھ والے کروالے تو ان کی شادی ہے ختم ہو گئی اور ایک افسوسنا خبر شادی کے بعد ان کی فوت کی ایک ہو گئی تو وہ بھی کافی دن لگ گئے اس لیے دیکھ آج دیکھ کر گئے ہیں ہماری یہ جو دیکھ ہے ہماری کٹھی ہے جو بھی سارے ٹرولی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری کٹھا ہی ہے جو بھی پکانے چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے اٹھا کے تو بڑی دیکھ ہے آج کل کی دیکھو ایسے ہلکی سی ہوتی ہیں تو یہ تو کافی پاری ہے بس نہیں ہے کافی پڑی ہے کلی بگئرہ اس کو کروانی ہے ابھی کسی دن وہ پس کروانی ہے اکارے سے بس پہ لے کے جائیں گے تو وہاں سے کلی کروائیں گے کیونکہ ہماری سٹی میں کلی بھلا سسٹم نہیں ہے زہل بھائی کافی دن ہوگا گئے ہوئے تھے دعوت بغیرہ کھانے ممو جان کے کر تو ابھی آ چکے ہیں آج ہی کچھ ٹائم ہوا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ٹاک آگئے ہیں بائٹ پہ گئے تھے تو آگئے اس کے علاوہ کچھ سید لائیں کھانے کے لیے اور کچھ انگور تو آج کل تو سبزیوں کی اتنی مانگ ہے اتنی پرائس ہے تو فروٹ کی بھی بہت سیدہ پرائس ہے بائی صاحب تو آج بارہ سو بھی میں سبزی لائیا تو لائیا گئے ٹھیلے میں کچھ تھے تو فروٹ بھی کافی مہنگا ہے تو مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں کو ویلچیر کے بارے بتاؤں گا تو یہ پڑی ہے تو بزور کو پیرا تو اللہ باک مہزور ہو یا کوئی ٹانگوں میں مسئلہ ہو تو اس پہ بیٹھ کے اسے یوز کر سکتا ہے تو اسے دکھا دیتا ہوں بیک ٹائر ارڈیسٹیبل ہیں اوپر بریکس ایزی لگ جاتی ہیں بریکس کوئی بھی لگا سکتا ہے دونوں سائیڈوں پہ اور اس کے علاوہ سمولے والے ٹائر کچھ ایسے کھومتے ہیں تو یہ ایجیسٹ نہیں ہے اور یہ پاؤں رکھنے کے لئے اوپر بیٹھ کر تو یہ ہاتھ رکھنے کے لئے صوفہ ہے اس میں اس کے علاوہ یہ ایک شیٹ ہے اور یہ پلاستک کے لگے ہوئے ہیں نیچے کچھ لوہے کا اوپر رنگ کیا ہوا ہے جو اچھا رنگ کیونکہ یہ انگلینڈ سے آئی ہے تو اس لئے اچھی چیز بنائی ہوئی ہے انگریزوں نے کچھ اس طرح کی ہے جو ٹائر اس کے بہت ایجیسٹ ایسے ہیں فری لی ہیں تو جتنا بھی اس پر وزن ہو کوئی بھی مسؤوس نہیں ہوتا کہ کتنا ہے چلتی ہے جتنا وزن رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گرمیوں میں ہوا لینے کے لئے ایر کول چھوٹا سولر پی ہے سولر پی اوپر آپ کو دکھائی تھی پڑی ہے اچھا ہے اچھی بہا دیتا ہے پانی یہ پر ڈلتا ہے گرمیوں میں تو اس کا بہت زیادہ ہے بھی کافی خراب پی گیا سردیاں آگے بھی دھوک ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اوپر کپڑا ڈال دیں گے تو دھول بیٹی سے بات جائے گا تو شیٹ اچھی ہے انشاءاللہ پیتوالا پاؤڈر بہت ہی اچھی چیز یہ یوز کرتے ہیں جب بھی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ ایسے خارش بہت زیادہ پیسا بہت زیادہ پیسا بہت زیادہ پیسا پیسا بہت زیادہ مفید آپ اس کا نام نوٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز تو یہ آپ نے یوز کرنا ہے اسے ہلکا پھلکا اپنے گردن پہ لگا لیں جسم پہ بیٹن وغیرہ شیشہ لگا رہے ہیں اچھی طرح اسے تاکہ طور پر بہت زیادہ خراب کر دیتی ہیں تو ابھی شیشوں میں پڑے ہیں اور اس سائیڈ پہ ہے اور ایک وہ اینڈ پہ یہ گفت یہ گفت شاد بھائی کی شادی ہوئی تھی تو کافی دیر ہو گئی سات آٹھ سال ہو گئی تو ابھی تک پڑے ہیں دیکھیں جی روشندان ہے تو دن کے کچھ ہی ٹائم ہوتا ہے مقصود ٹائم جب اس کی روشندان سامنے آتی ہے پھر بلکل سامنے سورج ہے بھائی صاحب دیکھیں یہاں پہ تو سیدھا سورج آرہا ہے روشندان سے بہت اچھی چیز ہے یہاں پر کچھ ہی دیر رہے گا اور پھر چلا جائے گا واپس پہلے وہاں پر مکعی کی جو فصل تھی وہ اس کی چلائی کر رہے تھے ابھی تو پیسہ ٹریکٹر سے دوبارہ سے بھائی کر رہے ہیں روٹر شاید یا حلیں سامنے اب یہ آواز بھی آ رہی ہے یہاں پر تو یہاں پر مکعی کی فصل تھی جو لوگوں کو کافی زیادہ کٹھے ہو گئے تھے وہ دو نے چلیاں جو آئینے دے دیں اور جو چارہ تھا وہ کر لے گئے وہ بھی چاہید کچھ اور بیجنے لگے ہیں کوئی اور فصل ہمارا یہ نا کافی دیر کا ہے تو پہلے سوچا تھا ہم یہاں پر موٹر لگوائیں تو وہ بھی انتظام کرنا تھا لیکن پھر کار نلکہ ہی لگوائیتے ہیں تو کافی تو لوگ کچھ لوگ یہاں پر کرتے ہیں تو اس کا پانی بھی کبھی صاف ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے اس لئے یہ کر سے ہی کر لیتے ہیں اپنا وضو اور سوچا تھا وہاں پہ موٹر لگوائیں گے وہ جگہ جو ہے اس ایک سائیڈ پہ ہے تو ایسے اندر انٹر ہوتے ہی سائیڈ پہ وضو کر لیا کر کے سائیڈ پہ موٹر ہو گئی اور ساتھ ہی ٹوٹیاں یہ درخت تھا پہلے سو گیا تھا تو ابھی ہرا پراہ ہو گیا اس کے ساتھ دو تین اور بھی تھے شاید ان کے کٹے دیں کی وجہ سے یہ سو گیا ابھی تو یہیں پہ آ رہی ہیں دیکھیں باہر آیا ہوں تو یہاں پر کافی پرانی یادیں تازہ ہو گئی دیکھ کر بھائی صلح ہیں یہاں پہ اور ایک دو یہاں پہ تھی تو ہم چھوٹے تھے یہاں پہ بیٹھ کے نہاتے تھے تو بہت ایچوائے کرتے تھے یہاں پہ ایک بڑی تھی تو ایسے ہی خراب ہو گئی نہ کوئی آیا کہ نہ کسی نے نہایا کیونکہ سال بس سال پانی بھی خراب ہوتا گیا نہری پانی تو کوئی نہانے آتا بھی یہاں پر ہر کسی کے گھر میں موٹر ہے موٹر کا بطن چلاتے ہیں اور نہا لیتے ہیں اس لئے کچھ یہ حال ہو گیا ہے یہاں پہ پہلے اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ یہاں پہ سیدین تھی تو پانی بہت ہر کوئی یہاں پہ آتا تھا نہا تھا تھا کپڑے دھوتے تھی کپڑے دھول جاتے ہیں دو چار منٹ میں کپڑے دھول جاتے ہیں اصل کے مالک دیکھنے آئے ہیں کہ کیسے حل چلا رہا ہے وہ کھڑے ہیں بائیک لے کر ہم پھکواتے ہیں تو وہ کرین سے زمین سے نیچے نکالتے ہیں اور ٹرولی پہ رکھ کے لے آتے ہیں تو جس مشین سے نکالتے ہیں کرین اس کو کیسے ہیں بھائی سب کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے گیر وغیرہ کافی ہوتے ہیں اس نے ابھی دیکھیں آپ آگے پنجا ہے اس سے اٹھاتے ہیں کافی بڑی مشین ہے ساکب بھائی جانے لگے ہیں شاید پینٹ لانے بنوانے تو ہی چھر باندے ہوئے ہیں کچھ چھلیاں ہیں شاید یہ نیچے کیا ہے یہ وہاں اسلان پہ یہ کوئی دینے ہیں ٹھیک ہے اوکے جانے لگے ہیں دانیں پناہ کے لائیں گے اوپر ڈیزائن ہے ان کو پہلے ڈیفرنٹ کلر کی ہوئے تھے تو ابھی ایک جیسے ہی سارا کر دیا ہے ڈیفرنٹ کیے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے آپ یہ کرو آپ چینج کرو یہ کرو ابھی سارا ایک طرح ہی کر دیا اوپر سے یہ والی جو ہیں اوپر کی لکڑی کتنی کالی ہے تو جو کالی لکڑی ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کا فنیچر بہت مضبوط بنتا ہے اور بھی کچھ چیز بنانی ہو تو کالی لکڑ اگر آپ پوچھیں تو بہت زیادہ پرائس مانگتے ہیں کالی لکڑ سے چیز بنانے کی چھلیوں کی ٹرالی ہمارے ہی ویٹ کر رہی ہیں ابھی انہیں اتارنا ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے تو اتار کے ٹھیلوں میں بھر کے اوپر پھینکیں گے ایک دو اور ٹیل آج ٹیسری ٹرالی پھینک نہیں ہے دو پہلے پھینکیں ہیں کال اپرسو آج ٹیسری ہے کوئی نہ کوئی کرکٹ مہج لگا ہوا ہوگا تو اون کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ایکو سٹار LCD آن ہو رہی ہے اور یہ لیڈ رکھی ہوئی ہے تو ان کی جو تارے ہیں وہ کافی چھوٹی تھی تو لیڈ رکھتی ہے بیزل ہی چل جائے گی ایکو سٹار سامنے بیڈل لگایا ہوا اور ایدر صوفہ تو جس چیز پہ بیٹھنا ہوا اسے لیے بیٹھ گیا ہیں ابھی جو ہے افغانستان نمیبیا کا میچ لگا ہوا افغانستان کھیلی ایک سو اٹھانہ پہ چار اور سولہ اوبر تو نمیبیا جو ہے ابھی نوی نیو ٹیمیں بنی ہیں سکوٹ لین اور نویبیا دو تین ٹیم ہیں تو یہ نیویں ہی بنی ہیں افغانستان تو کافی دیر کی ٹیم ہے ابھی مٹھائی اوپن کرنے لگے ہیں ماشاللہ تائے کی برفی بہت مشہورہ گوجرا میں تائے کی برفی اور ساتھ میں چائے آئے ہائے شاند بھائی پیچھے دیوار کے ساتھ پہلے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی دو دن لگائی تو اب کہہ رہے ہیں اس سائیڈ پہ لگاتا ہے کیونکہ چلیاں وہاں سے آگے لے کے جانے ہیں اس لیے وہاں پہ لگائیں گے کچھ ایسے پردوں میں لے آئے تھے ان سے اٹھا رہی ہیں ابھی ابو نے بجان نے تو یہ مہدی لے آئے کہہ رہے سے کاری اٹھا لیں گے کچھ ویسے ہی لے جاتے ہیں تھوڑی بہت تو وہاں پہ بھی بہت قائم لگ جاتا ہے ایک دو بچ جاتے ہیں تو پھیر آئے تھا تو نہیں ٹھیک نہیں اس لیے ویسے ہی لے آئے یہ بھی نکال لیں گے تھوڑی سی ہیں باقی اوپر تو انشاءاللہ کال میرے خیال میں یہاں پرسو ختم ہو جائے گی شان پہ بھی پہنچ جائے گی شان پہ بھی آ گیا ہے آج یہ بھی کام کر گے ساتھ بھی ٹرولی لگا دی ہے بھائی سب ساتھ ہی یہاں سے اوپر پکڑا دیں گے شان پہ بھی نماز پڑنے چلے ہیں تو بوری بھرتے ہیں اور پھر اوپر آج لوگ بھی ہم کم ہیں تین پہ ہی ہیں تو ایک دو اور لوگ ہوں تو پھر ہی اترے گی نہیں تو پھر یہ رہ جائے گی تھوڑا ہی چلیاں چڑھیں گی باقی رہ جائیں گی تو آج ختم بھی کرنی ہے کال پھر ٹرولی پہ لانی ہے چلیاں اس لئے کافی ٹائم سے گئے ہوئے تھے شاپر میں لے کے آئے ہیں دانے پناہ کے اور کچھ ارسلان بھائی کے لئے لے کر گئے تھے چلیاں تو وہ بھی کھا لے گا کھٹی بارے بغیرہ تو کرتے نہیں اس کی شاپ ہے تو وہ وہیں کام کرتا ہے اس لئے چلیاں وہ بھائی صاحب سرحانہ کافی ایک دو سال تو ہم نے یوز کیا پھر یہاں پر اکھ لیا اب بھی ٹریکٹر والے کی موج ہوتی ہے جو چلاتا ہے سرحانے پہ بیٹھتا ہے اس کے علاوہ جو ٹرولی کا کنڈا ہے کافی بھائی صاحب خرابی ہے یہاں پہ جو ہے ایک پلیٹ لگنی ہے تو وہ بھی لگوانی ہے ٹرولی میں تو پھر کنڈا پیچھے سے بند ہو جائے گا ٹرولی کے ٹرائے بھائی صاحب دنگ وغیرہ اتاریں گے رنگ کریں گے تو پھر ایوان ہو جائے گی تو دو تین تھلے پڑے ہیں ابھی زین بھائی گئے ہیں کچھ دو تین لوگوں کو اور لینے ہم تین کم ہیں تو دو تین اور ہوں گے تو انشاءاللہ ٹرولی کھالی کر دیں گے اور ابھی یہاں سے آج تو ایزیلی پکڑا لیں گے کافی انچا ہو چکا ہے کل نیچے ٹرولی پہ کھڑے کچھ تھلے تو پھٹ گئے کچھ یہ حالت ہو گئی ہے اور کچھ ٹھیک ہیں یہ چلیوں سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے ایک بھی نہیں ملا کوئی ہے گھر تو وہ بھی بیمار ہے کوئی بیزی ہے کہیں پر گیا ہوا ہے تو اس لئے ہم خود ہی کوشش کریں گے جتنا بھی کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے کریں گے آج تو رات ہی ہوتی ہے تو چلیاں شاید رہا ہی جائے گا یہ کام لگے ہوئے ہیں سب چلیں جی کچھ تو کمپلیٹ ہوگا ابھی تھیلے لینے آیا ہوں یہاں سے باقی چوتھے لوگ سارے بھر کے ٹرولی پہ رکھتی ہیں ابھی یہ بوری میں کافی تھیلے ہیں تو انہیں لے کر جاتا ہوں ابھی اتنے تھیلے پھرے ہیں اور واقعی ابھی رہ گئے ہیں وہ بوری میں لایا ہوں اس میں کافی جاتا دیر ہو گئی تو ابھی دو لوگ آئے ہیں تو وہ بھی چھت پہ پھینک رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی کام تقریباً ہو گیا چلیاں جو ہیں جو تھیلوں میں ڈال دی ہیں ابھی اوپر پھینک رہے ہیں تو کام پھر ختم ہو جائے گا پرسو دو دن کوشش کریں گے دو تین لوگ اور آ جائیں تو پھر ایزیلے کام ہو جائے گا چھت پہ پھینک دیں گے کافی ٹائم لگا لیکن کام ختم ہو گیا ہم سے تو یہ کام کبھی نہیں ہونا تھا کافی ٹائم لگ جانا تھا تو انہوں نے کمپلیٹ کر دیا جلد ہی چائے بغیرہ دی تھی چائے پی لی انہوں نے بندی بھی توڑ دی لے جاتا ہوں اندر کافی زیادہ رات کا ٹائم ہو گیا دس بات چکے ہیں انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ چھا تو انڈیا ہار کے بڑی بری طریقے سے تو میچ دیکھ لیا اللہ اللہ تو ابھی سکتے ہیں آٹھ کے واقعے پر کرتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں آ رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ